بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام کھیل اس وقت انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ایک جانب تو عمران خان کی ڈس کوالیفیکشن اور عمران خان کی گرفتاری اس وقت نہ صرف دیوار پر لکھی جا چکی ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے ایک لمحے کے لیے اور ایک دفعہ تو اب یہ پورے کی پوری ایکسسائز جو ہے یہ ہوتی ہوئی نظر آنی ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل فورس جو ہے وہ اس طرح سے آرٹیفیشلی یا پھر پولٹیکل انجنرنگ کے ذریعے نہیں ختم ہو سکتی یہ ایک ریالٹی ہے لیکن رات گئے گرم دیکچہ جو ہے وہ لٹ دیا گیا ہے اور خان صاحب کے پاس اب دو آپشنز ہیں اور خان صاحب کو دو آپشنز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کروا دیے گئے ہیں جس بھی طریقے سے کروائے گئے ہیں کل ایک دو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور آج خان صاحب نے یہ واضح کر دیا ہوا ہے کہ آج میری گرفتاری کا دن ہو سکتا ہے نہ صرف قوم سے خطاب میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو خان صاحب نے انٹرویو دیا اور بلکہ یہ انٹرویو جو ہے یہ ٹاک ٹی وی جو ہے اس کے اوپر بیسکلی یہ صحافی ہے پیرس موگن ان کے ساتھ انہوں نے ایک انٹرویو کیا رات گئے خان صاحب نے اور میں سن رہا تھا اور خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ میں سترہ کیسز میں بیل کے لیے آج یعنی کہ بروز جمعیرات آٹھ جون میں عدالت میں پیش ہونے جا رہا ہوں میں اسلامباد جا رہا ہوں اور میں منٹلی پرپیرڈ ہوں میں ذہنی طور پر تیار ہوں کہ میں جیل جاؤں گا اور we are back to the dark ages rule of law is now completely absent ہم اس وقت انتہائی اس دور میں جا چکے ہیں جو کہ ڈاک ترین پاکستان کی تاریخ کا دور ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اسلامباد میں آج کیا انہیں جا رہا ہے اس پر تو بات کریں گے لیکن ملٹری کوٹس کے اندر جو ٹرائل ہے اس کے خلاف پہلا بازاتا قدم جو ہے وہ اٹھ گیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ وکلا جو کالا کوٹ ہے وہ ہمیشہ خان صاحب کے ریسکیو کے لیے آ رہے ہیں سامنے اور روان پارک کی رونقیم بھی کچھ ماند پڑی تھی کیمپ شیمپ اکھڑ گیا ہے وہ سب کچھ ہم نے دیکھا وکلا نے جا کے وہ رونقیم بحال کی اس کے بعد وکلا جو ہے ان کی جانب سے ایک اور تحریک ملک بچاؤ الیکشن کراؤ کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تحریک بھی سامنے آ سکتی ہے اور اب وکلا نے ایک اور بہت بڑا کارڈ جو ہے وہ کھیلا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے جو اس وقت تجزیہ اور تفسریں آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کل کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز کے بعد پاکستان کے پولٹیکل سفیر کے اندر بھی عمران خان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور عمران خان کو پکا پکا مائنس کرنا ضروری ہو چکا ہے اور اب ٹائمنگ دیکھیں کہ کل ہی عشائیہ ہوا میں اس حوالے سے مزید نام بھی میرے پاس آگئے ہیں جانگیر ترین صاحب نے کل علیم خان کی ریائجگاہ پہ جو عشائیہ تھا اس میں اناؤسمنٹ بھی کر دی اپنی پارٹی کی لیکن اس سے پہلے کچھ لوگوں کے ذرا تجزیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں عمران خان صاحب سینئر صاحب ہی ہیں طاقتوروں کے بھی قریب سمجھ جاتے ہیں ان کے الفاظ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہتے ہیں کہ الودا الودا عمران خان الودا اب عمران خان کی سیاست کو کوئی موجزہ ہی بچا سکتا ہے قصہ مختصر عمران خان کو ان کی اکڑ کھا کر رہ گئی رہی صحیح قصر بشرا بی بی کی توہمات نے پوری کر دی پاکستانیوں کی سیاسی منظر نامے پر دو خاندانوں کے قبضے سے آزاد تیسری سیاسی قوت کی خواہش عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے چکنا چھول کر دی نو مائی کو خان نے از خود پی ٹی آئی دفن کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی خان صاحب was arrested at that moment بٹ کامران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کو از خود دفن کرنے کی حکمت عملی عمران خان نے ترتیب دی یہی رانہ صنعاللہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں آج عمران کہانی کا آخری باب افواج پاکستان کے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں رقم کر دیا گیا فارمیشن کمانڈرز کا یک زباد عظم مسمم اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازو اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت جو ہے وہ مضبوط کی جائے تو اس کے بعد عمران خان کی سیاسی کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو تجزیے ہیں اور اس طرح کے جو تبصرے ہیں وہ کور کمانڈر کانفرنس اور پھر یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہے اس کے اعلامیے سے متصادم ہیں اعلامیے سے متصادم کیوں ہیں کیونکہ اس علامے میں کہا گیا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کا تاثر دینا بھی غلط ہے اور یہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈالنے کی ایک کوشش ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ سیاست کسی کی ختم کر دے وہ اسے قصور بار ٹھہرا سکتا ہے وہ اس کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کر سکتا ہے فوج اپنا آئین کردار ادا کر رہی ہے آئین کے مطابق ہے آرمی ایکٹ بھی آپنشل سیکریٹ ایکٹ بھی ملٹری کوٹس بھی لیکن سیاست کیسے ختم کر سکتے یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جتنے تجزیہ اور تبصریں ہیں آپ دیکھیں کہ سلیم صاحبی صاحب نے بھی کل یہ اعلان کر دیا کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہونے سے اور گرفتار ہونے سے کوئی موجزہ ہی اب بچا سکتا ہے یعنی بالکل نقشتہ دیوار ہے یہ اور یہ بات جو ہے یہ کنفرم ہو چکی ہے یہ بات جو ہے یہ ہنڈر پرشنٹ بس اس کے اوپر بس عمل درامت ہونا ہے اور خان صاحب بھی منٹلی ریڈی ہے خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے خان صاحب کو بتا ہے انہوں نے آریسٹ ہونا ہے خان صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ آلڈی چل چکا ہے خان صاحب کے لیے اب جو مشکلات ہیں وہ بڑھانی ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کل جو بات کی میں دوبارہ ذرا تھوڑے سے اس کے معاملات اس کے جو مدرجات ہیں اس گفتگو کہ وہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری سچویشن کلارٹی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پاکستان طریقین صاحب کی ایسی گفتگو موجود ہے عمران خان صاحب کی چیئرمین پاکستان طریقین صاحب کی کہ شاید عدالت کو بھی کہنا پڑے کہ اسے ان کیمرہ کر دیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمارے پاس فلی جو سارے ثبوت ہیں جو سارے ایویڈنس ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف موجود ہیں عمران خان صاحب کی ایسی گفتگو ہے اور اس میں آواز جو ہے وہ بھی عمران خان کی اور ایسی ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں اچھا اب ایک جانب یہ سب کچھ ہوا ہے اور خان صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں خان صاحب کو جو آپشنز دیئے گئے ہیں آل دو عمران خان ان میں سے کوئی آپشن پہلی قبول نہیں کر رہا خان صاحب پاس ایک آپشن یہ ہے کہ پارٹی آز ایس آپ کسی ٹرسٹڈ بند ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کئی بے شک خوالے کر دیں آپ سائیڈ پہ ہو جائیں اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ پارٹی کا چیئرمن صرف بنائیں آپ کو انفلوئنس بھی اپنا کم کرنا پڑے گا آپ کو انہیں خود مختاری بھی دینی پڑے گی آپ کو وہ لیپ آف فیتھ جو ہے اور آپ کو تھوڑا سا ٹرسٹ بھی کرنا پڑے گا میں نظیر بھی دے کر گئی نواز شریف بھی پارٹی والے کر گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ خان صاحب جو ہیں انہیں ملک سے جانے کا منصوبہ پہلے ہی تھا کہ انہیں ملک سے بھی دیا جائے انہیں کہا جائے کہ آپ پیچھے گوشہ نشینی اختیار کر لیں آپ کی ڈسکوالیفیکیشن اور آپ کی ارسٹ جو ہے وہ ایک صورت میں رکھ سکتی ہے کہ آپ یہ مطالبات مان جائیں آپ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں لیکن اس سب کے اندر ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ اب وہ دروازہ بھی بند ہو چکا ہے اور اب تصادم نہیں تصادم ہے یا پھر اب آپ کہہ لیں کہ تصادم لفظ اگر صحیح نہیں لگ رہا اور فٹ نہیں بیٹھ رہا تو کوئی اور لفظ کر لیں لیکن اب مذاکرات یا نیگوسیشن کا دروازہ بند ہے اب کشیدگی کی جانے بھی چیزیں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ ان معاملات کے اندر ان ساری چیزوں کے اندر کوئی حل نظر نہیں آ رہا اچھا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک اور نئی جماعت قائم ہو گئی ہے اور اس تقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کیا بازابتہ اعلان جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور کل جو ہے اس سب کے اندر قریب سو کے قریب لوگ تھے اچھا میں پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کی میرے پاس جو لسٹ آئی ہے وہ لسٹ بھی اپ ڈیٹڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تقریباً سو کے قریب ٹوٹل بندہ تھا اس اشائیے کے اندر یہ ڈینر تھا عبدالعیم خان نے اپنی ریائشگاہ پر جانگیر ترین اور ان کے گروپ کے عزاز میں شائعہ دیا جس میں ملک بھر سے سو کے قریب رانوماوں نے شرکت کی سن سے عمران اسماعیل علی زیدی محمود مولوی جے پرکاش یہ شامل تھے مین لوگ فاتا سے جی جی جمال کے پی سے اجمل وزیر یہ بھی اس اشائیے میں شامل تھے خیبر پختون خان سے اجمل وزیر بھی اس اشائیے میں شامل تھے پنجاب سے مراد راستہ فیاضل حسنگ چوہان صاحب فردوس عاشق آبان صاحبہ نوان لنگڑیال اور نوریس شکور جو ہیں وہ شریک ہوئے ترین گروپ کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق علیم خان کے گھر اشائیے میں فواد چودری بھی شریک ہوئے ان کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے سابق سیکٹری جنرل طریقہ انصاف جو تھے سابق آبیر کیا نہیں وہ بھی شریک ہوئے اور ملتان سے سابق ایم پی اے زہیر الدین جو ہیں علی زائی اور جعوید انساری تاریق عبداللہ اور دیگر جو ہیں انہوں نے بھی اس اشائیے کے اندر بڑی تفصیلی شرکت کی اچھا اب یہاں پر سوال تو یہ ہے کہ جو کام تیرہ پارٹیوں سے نہیں ہو سکا کیا وہ چودہ پارٹیاں مل کے کر سکیں گی کیونکہ چودہویں پارٹی اکٹھی اب وہ اس میں ایڈ اپ ہو گئی ہے اور آلٹیمیٹلی گول ایک ہی ہے کہ برنگ عمران ڈاؤن عمران خان کو نیچے لانا ہے عمران خان کی سیاست کو ختم کرنا ہے عمران خان کو ابو پر نہیں آنے دینا عمران خان کا بوٹ مینگ جو ہے وہ زیرو کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے وان پوائنٹ ایجنڈا تیرہ جماعتیں لگی ہوئی ہیں وہ اس سب کے اندر اپنا بیڑا غر کر بیٹھیں ان تیرہ جماعتوں کا کوئی مستقبل رہ گیا آپ نکلیں کوئی پاکستانی نکلے باہر اور رینڈم ایک جگہ سے شروع دوسری نکر تک سو بندے سے پوچھے کسے ووٹ دوں گے اپنا سروے کر لیں کسی علاقے میں مرضی کے اپنی مرضی کے علاقے میں آپ سروے کر لیں آپ کو نتیجہ پتہ چل جائے گا آپ بلکہ عمران خان کی پوری پارٹی کو جتنا توڑ سکتے ہیں توڑے اس کے باوجود بس ایک کام کریں خان کو الیکشن میں اترنے کا موقع دے دیں وہ پھر بھی دو تیائی نہ لیں جائے کیونکہ اس وقت پبلک آپ اس طریقے سے سیاست نہیں ختم کر سکتے دیکھیں نیاریٹیو بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے آپ نے میڈیا کی اوپر ختم کیا اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا آپ دیکھیں کہ اب ایک چیز ہے آپ کہیں کہ بچے کو بھی کہنا کہ یہ کام نہیں کرنا بچہ وہ کام لازمی کرتا ہے کیونکہ انسان ڈیزائن ڈس طریقے سے ہے تو آپ جب کہتے ہیں کہ یہ والا خطاب میں آپ نہ بتاؤں مجھے کوئی کہ یہ والا خطاب فلانے سیاستدان کا بلکل نہیں سننا بین ہے وہی تو سننے کا مزا ہے گا وہی تو سب سنیں گے بعد میں جب آپ بند کر دیں گے سب کچھ دوارہ جب کھلے گا سب سے پہلے لوگ وہ سنیں گے کہ بھئی اس میں ایسا کیا تھا کہ یہ نہیں سننا تو آپ وہ الٹا وہ آپ اس کی مشہوری کر رہے ہیں آپ اسے مزید وہ اس طرف فائدہ دے رہے ہیں تو یہ سارے جتنی چیزیں پولٹیکلی آپ نے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہی دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان بار کانسل نے کل ہونے والے بار کانسل کے جتنے بار اسوسییشنز کے اجلاس کا اعلامیاں جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جس میں سانے نو بائی کے حوالے سے گرفتار شہریوں کو ملٹری کوٹس میں ٹرائلز کی مخالفت کر دی گئی ہے تفصیلات کی مطابق پاکستان بار کانسل نے اپنے اعلامی میں ایک بار پھر سانے نو بائی کے واقعات کی بھرپور مضمت کی اور کوئی پاکستانی ایسا ہوئی نہیں سکتا جو ان کے مضمت نہ کریں عام شہریوں کے ملٹری کوٹس میں ٹرائلز کی مخالفت کر دی ہے پاکستان بار کانسل نے اعلامی میں اکا گیا ہے کہ پارلمنٹ نے اختیارات کا استعمال کیا اور سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر قانون بنایا عدالتی اصلاحات قانون اور وقلہ برادری کی دو دہائیوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے یعنی انہوں نے کہا کہ اچھا دل ہے پاکستان بار نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ عدالتی اصلاحات قانون ان کے خلاف حکمیں امتناہ واپس لے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایک دوہزار تئیس متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیتا ہے اور یہ حق اشرافیہ کے لیے نہیں بلکہ عام عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہے اعلامے کے مطابق سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون کو محتل نہ کرے آڈیو لیکس کمیشن ٹیو آرز کے مطابق آزادہ ناکام کر کے ریپورٹ حکومت کو دے آڈیو لیکس کی تصدیق کر کے عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے یعنی چیف جسٹس جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہ کریں یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا ہے بورا علامیہ رکھو نہ پھر میں آپ کے سامنے لیکن اس سب کے اندر انہوں نے لائرز ویلفر اینڈ پروٹیکشن ایک دوہزار تئیس کو عملی طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور تمام طرح چیزیں بھی اور اس سب کے اندر جو امپورٹن چیزیں ججز کی نشستوں کے والے سیوین سزاد دہشتگردی کی عدالتیں جو ہیں موساد دنوں میں فیصلہ کریں سیاسی جماعت جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے گرانڈ ڈائلوگ کا آغاز کریں سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کے لیے پاکستان باہر نکا ہے کہ ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس سب کے اندر جو امپورٹن چیز ہے وہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کوٹس کے اندر جو عام شہریوں کے سیویلین کے ٹرائلز ہیں ان کی مخالفت کر دیا تو ظاہری بات ہے یہ بھی ایک بڑا بلو ہے کیونکہ آبسلی وقلہ کی ایک اپنی آواز ہے یہ بار کانسل ہے بار اسوسییشنز بھی ہیں اور ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے اور آبسلی بار کانسل الگ ہے بار اسوسییشن الگ ہے لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایک اپنا بہت خیال رکھیں